ایک اپرچنیٹی اور معافتیں ملیں گے لیکن افسوس ہوا کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے نمجوان کیلوں کے سہولیات سے بھی محروم ہے آج نکھ کا زمانہ ہے جدید دنیا ہے لیکن پاکستان میں پچسی پیسٹ نمجوانوں کو نکھ کی سہولیات محسن رہی ہے اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک قرآن جوانوں کو روزگار دیں گے لیکن اس وقت ایک آساٹھ پیسٹ نمجوان پاکستان میں بے روزگار ہے اور اس حکومت کے آنے کے بعد خود ان کے اپنی ودیر نے درام کیا ہے حفیظ صاحب نے کہ بیس راک سے زیادہ نمجوان وہ بے روزگار ہو گئے پاکستان المجیب ملک ہے جس میں ہلتانیس پیسٹ نمجوانوں سے پوچھا گیا تو ملک کے مستقبل سے بھی میرے پیارے بھائیوں اور دوستو میں احران ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ دنیا کا بصور ہے کہ رائے گمین پار درائے چاہ جس کے اندر جو بھی صلاحیت ہو اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی وزیر آدم کے گرسی پر پیشک حادثی کی صورت میں یا بہت ہی زیادہ ایک آن ترکتے ہیں تابعوں کی وجہ سے وہ دیر آدم تو بن گیا لیکن سچی بات یہ ہے کہ رائے گمین پار درائے چاہت نہیں ہے اور وہ مجھے آج اخیار ملے تو میں اسی حصول پر عمل کروں گا اور جنال امران خان صاحب کو میں کرکٹ بورٹ کا ڈائریکٹر بنائیں گا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس لئے کہ ان کا سپیشلائیزیشن ان کی صلاحیت کرکٹ کے میدان کا ضرور ہے لیکن پائیس کروڑ عوام کو لیڈ کرنا پائیس کروڑ عوام کو منظر تک پہنچانا اس کی بس کی باندھ نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں پیشنیے آج جب ہم حکومت کو آئیے دکھاتے ہیں تو پریشان ہوتا آتے ہیں اور پھر انہوں نے مختلف سوشل میڈیا کے برے برے گروپ میں آئے ہیں کہ جونیس حکومت پر تنقید کریں یا معاذبہ کریں یا سچ اور حق کا اظہار کریں تو ان کو گائیوں سے نوا دے لیکن پندر مہینوں میں ہماری حکومت نے ایک سو پندر سے زیادہ یوتن لیا ہے اور ایسے ایسے سفرات مجھول ہے کہ جب پاکستان میں تاریخ میں پہلے بار تماتر جیسی چیز جو سوالی میں جو چہزتہ میں سوالت میں دیر میں پشار میں ہزاروں میں ہزاروں میں ہزاروں میں کہ وہاں بھی مانگے اپنے مسفر ایجوین کا اللہ کی حضور دولہ کرے کہ پرکستان ہو گئی میں مانگا ہوں بہت ساری چیزیں بائی سے آتی ہیں اور حقومت کہتی ہے کہ پٹرول اور بیزل اور گیس ہیتا ہے اس لئے کہ بائی سے یہ چیزیں آتے ہیں تو یہ گھنہ تو ملک میں پیدا ہوتا ہے تماتر تو یہاں کا پیداوار ہے تو آپ کے پشار کے ایک سو قرآن فرماتے ہیں کہ تماتر کی جگہ لوگ دہی کا استعمال کریں اور میں دہی کا استعمال کرتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقومت لوگوں کی غربت کا نظام بڑھاتی ہے لوگوں کی تقریفوں سے لوگ اپنا لوگ ہوتی ہے لوگ جو پاک پر سوتے ہیں لوگ موکے سوتے ہیں اور ہماری ظالم حکمران ظالم حکمران جس کے دل میں گوشت کا نتوڑا دیئے ہیں شاد مکتر کا یا ادمی بولا کر دل اس کے دل کے اندر سینے کے اندر ہے وہ ہمیشہ مزاق پڑھاتی ہے میرے بھائیوں اور جوانوں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ اس حقومت نے مانا کیا تھا کہ ہم روزگار دیں گے اور خود کہتی ہے کہ بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے تو اگر اس حقومت کو پانچ سال مزید ملتا ہے تو اس کا حمل لگی ہوا کہ جو لوگ اس وقت برسر روزگار ہیں اس حقومت کے خاتلے تک وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے میں عام لوگوں سے یہی بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور دوستوں میں ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجود نام ویڈیائی کے نام سے نالائے مکبران کا ٹولہ مسلط ہے اس نے پاکستان کے تمام پیداروں کو بے توتیر کیا اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ تین چار دنوں سے لگے ہیں چیپ جسٹس اس کو کہتا ہے کہ کبس کا بے کاغت سعید علیہ سے لکھ کر لاؤ وہ جب بھی لاتے ہیں اس میں غلطیاں ہوتی ہے میں ہرمان چیپ جسٹس کے ادھر دوبارہ ٹیک کر رہا ہوں وہ دوبارہ بھی غلطی کے ساتھ آتے ہیں تو میں حیرام ہوں کہ جنابِ حبیر آزم صاحب نے تین اور تانس کا یہ کام کیا تو بھی مہت احسوس کی بات ہے اگر تانس کا تو بھی یہ کیا تو مہت احسوس کی بات ہے لیکن سچی معلی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان کے اپنے ادھاروں کو بھی میں توقیر کیا گیا جس کو لوگ پڑے اخترام کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور آخر ادھاروں کو بھی دیکھ رہیے پاکستان کی سیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہئے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ لگتی ہوگا ان لگتی حصت میں اضافہ کیا یا عرام کے نگاہ میں اپنے ادھاروں کو لکشان پہنچایا اس لئے کہ یہ ادھارہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ قومی ادھارہ ہے یہ قوم کا سروائیہ ہے اور ان ادھاروں کا کوئی عام کارکت جب بازار سے گزر گاتا گانی پر، ٹیل پر، پیدر لوگ ہکری کا نشان بنا کر ایک فخر محسوس کر دیتے لیکن آج اس حکومت نے اپنی حصیت کو بھی اور ان کی حصیت کو بھی داگدار کیا اب میں احرام ہوں کہ اس حصیت کو بہار کرنے کے لئے اس وقت کو بہار کرنے کے لئے کتنی قربانی اور کتنے محنت ان کو کرنے پڑے گی یہ میں جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں میرے بھائیوں ایک عجیب حکومت ہے کہ کلتار پھول کا پراجیکٹ انہوں نے رات و رات محنت کر کے نو مدینے میں مکمل کیا لیکن پشاور میں ایک احصاب پراجیکٹ جس سے قویل افتر و مختلخواں کے باشن میں پریشان ہے اور چاریس لاکھ سے زیادہ پشاوری پریشان ہے لوگوں کے سینوں میں بیماریاں بیارٹی کی وجہ سے لوگ سکول میں جا سکتے ہیں بیارٹی کے وجہ سے برمکہ تسبتان نہیں پہنچ سکتے بیارٹی کے وجہ سے عدالتوں میں حاضر نہیں ہو سکتے بیارٹی کے وجہ سے لوگوں کی فلائک مچ ہو جاتی ہے بیارٹی کے وجہ سے اور بیارٹی کے وجہ سے بیارٹی کے وجہ سے آج میں پشاور میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دماؤتا کہ آپ نے کتار پھوکتو چند مہینوں میں مکمل کیا اور ایک صبح جس سے سب سے زیادہ ٹی ٹی آئی کو ان کے کہنا اور دعوے کے مطابق ہوتیا ہے اور نوے سے زیادہ کل لوگوں نے بوک لیا ہے اس صبح کے عمام کے ساتھ ان کا یہی سنوک ہے میں نے سینٹ میں پی ٹی آئی کی وزیر سے پوچھا کہ آپ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور میں پیٹا ہستیم گیا دیکھ آج میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بہت خوش قسمت ہے کہ صبح میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی نے آپ کیونے تین سو پچاس دیو بنائے ہیں اور تین سو پچاس دیو جس صبح میں بن جائے وہاں تو حریانی ہوگی اور وہاں تو خوشانی ہوگی تو میں نے سینٹ میں وہ فاقی مینسٹر سے پوچھا کہ چلے تین سو پچاس دیو نہ سہی آپ پچاس دیو ان کے نام لے دیں جو ہاتھ لوگوں نے خوش کھانے بنائے ہیں یہ تین تھے چے وہین یہ گزر گئے چے وہین یہ گزر گئے لیکن تین سو پچاس دیو ان میں سے صرف پانچ دیون کا نام بھی وہ میری بتا سکے میرے دوستوں اور میرے بھائیو پیش و کومر پر ہے میرے بھائیو جانات جنیت والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیشاور کے سر پر سکر گئی کہ نہیں حسن سکر گئی کہ نہیں ختم ہو گئے پیشاور میں تلکت لوگ ان کے لئے اعزاب بن گیا ہے پانی یہاں نہیں لے رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں چلے بتائیں پیشاور میں ایک پارک مجھے نام بتائیں میرے چارچر یونس پارک ہے اس میں بھی چارچ سال سے زیادہ لوگ نہیں آتے کوئی پارک نہیں ہے پیشاور کا بیرہ برک ہو گیا لفانی میرے رہا ہے کوئی ایک دوستی نہیں تو بھی پوری لوگ میں پوری صبح میں کوئی نیا تاجت نہیں بڑا اور کوئی نیا میکا پراجیکت کھمس کب مجھے تو نظر نہیں آیا یہ بڑا کہتے ہیں کہ آپ پرگن کو ہمارے بیگا پراجیکت نظر نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انجم کا پراجیک ہم نے شروع کیا اس کو آپ بیگا پراجیک سمجھے جو انجم کا پراجیک ہے جو انجم کا پراجیک ہے اس کو نیتا پراجیک سمجھتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں میری قوم کو میری قوم کو مجھے کے بجائے خرم اور کتاب ہاتھ میں تمہارے میری قوم کے نوجوانوں کو لندر خانوں میں پتی کرنے کے بجائے ان کے لئے کارخانوں کا انجم ادام کرنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لندر خانے چاہیے یا قوم کو کارخانے چاہیے کارخانوں کی دورت ہے یہاں محادی محمد آئے تھے وہ نے بھی سمجھایا تو یہ وردگار نے بھی سمجھایا کہ قوم کو منزل دے رہے قوم کو ویجن دے رہے اور میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جب قوم کے خلاف سامش کی گئی انہوں نے قوم کے ساتھ محبت کی تھی انہوں نے قوم کو ترقی تھی تو لوگ دینکوں کے بھانگے لے گئے اور دینکوں وہاں سے کہاں کہ ہمارے سینے پر میرا رنگ چڑھا دوں جو وردگار کے تدر تک آپ داد میں بول سکتے ہیں لیکن طیب نے ساری زندگی اپنی قوم پر نچامل کی تعلیم کو عام کیا یہ طیب عردگار ہے جو فجر جمعت ہوتے ہیں اور کسی مسجد میں گئے وہاں انہوں نے تیس پچوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور سامنے پر ہمیں جو وردگار ہوں اور آج اس مسجد میں جتنے بچوں نے نماز باجبار اپنے میں سب کی بیتر یقین فائی کرتا اعلان کرتا ہوں اور سبو پوری غلط میں سکت چاہتا ہوا کہ طیب عردگار فجر کے وقت ایک مسجد میں حامل تھے اور جنہوں نے بھی نماز پریں ان کو میٹر سائی کرتا ہوں ہر والد نے اپنے بچے کو اسے ہی سنگایا کہ میرے بیٹے نماز پر آ کروں اس میں عزت بھی ہے اس میں جنرل بھی ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں لیکن میں جب اس حکومت کے اندرہ سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں ہم رات پر جاگتے ہیں اور دن مر سوتے ہیں اور پھر صحر کے بعد تک تک آ کر تو جو فائل ہمیں دیا جاتا ہے ایک آدھا دسخط کر کے پھر اپنے گفشک میں مصروف ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ایک چیز مط میں ملی ہے اور جو چیز مط میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی تمہارے حکومت کہ یہ شہزادے بچوں کے طرح فیڈر پر چلتے ہیں ایک دن کے لئے اگر ان کی مو سے فیڈر ہٹایا گیا بخدا یہ صحر سے لئے اثر تک انتظار نہیں کر سکتے ان کے رونوں اور چیخیں کے آوازیں آسمان تک پہنچے گی یہ شہزادے یہی خالزادے یہی جاگرزادے جاگردارزادے یہی نوابزادے جن کو مسلط کیا دیا انہیں اس خون کو بلا نفسان پہنچایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں جو بھی گھن ہے نواز شریف کے زمانے کا ہے زلدانی کے زمانے کا ہے پرویز مشرب کے زمانے کا ہے اگر پرویز مشرب میں تمہارے لئے گھن چونا ہے تو آج جب عدالت نے ان کو حاضر کرنی کے لئے کہاں اور جب عدالت نے خصوصی عدالت ہے ان کے بارے میں پیشنک کرنی اور محکوش کیا تو میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی سینے پر قول سے ہاتھی میں پاہ رکھا تھا کہ آپ عدالت میں گئے اور آپ نکیل بن گئے آپ ندیل بن گئے آپ پرویز مشرب کو بچانی کے لئے آگے آئے اور درخواست کی کہ ان کا فیصلہ مفصلہ آیا جائے آپ نے وعدہ کیا تھا جناب عدالت نے کہاں کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں قوم کے سامنے جھوٹ نہیں کرنگا آپ نے کہاں گا کہ میں کوئی کچھ ہی کرنگا لیکن میں عدالت سے قرضہ نہیں کرنگا آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جب فجلی کی قیمت میں جب جیس کی قیمت میں ایزام نہ ہو جب روپیہ کی حضر کم ہو جائے تو سمجھنا چاہیئے کہ پاکستان کا حکمران چور ہے آج آپ ہر وہی کام کر رہے ہیں جو قضیشتہ حکمرانوں نے کیا ہے لیکن اتنا اپنے 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 کہ قضیشتہ حکمرانوں نے قضیشتہ مہتر سالوں میں تیس ہزار ارب روپیہ قرض لیاتا اور اس حکومت نے صرف تیرہ وحیروں میں دیارہ ہزار ارب تو تیس ہزار قرضہ تیس ہزار ارب قرضہ عبدالعی اوپر ایک تالیس ہزار ارب تک پہنچ گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے بار کسی حکومت نے ایک قضیر خزانہ آئی لپ سے لیا پہلے بار کسی حکومت نے سٹیٹ بین کا کورنر عیمت سے لیا اور پہلے بار کم نے قضیر خزانہ والدین اور عیمت کو ٹے کے پر دیا میں بھی اس صدقہ فائدانس کا اشتر رہا ہوں ایک بار ہمارے جلاس کا والدین کے نائب صدر میں کوئی شویزی آئی تھی وہ ہمارے مجلس میں بیپی کی خاتون تھی ملک وزیراعظم شکت عزیز تھی اس نے ہمیں بہت ڈرائیا کہ یہ بہت حسیلی خاتون ہے اس لئے ان کے پروٹوکول کا بہت خیال رکھے تو جو ہم سب بیٹ پہ دو خاتون جو آئی دو چوٹی سی معاصل لڑکی تھی اور ویسے بھی الحمدللہ پتہ خواہدین سے نہیں رہتے ہیں دو تو ڈھر دیتے میں تو بالکل نہیں رہا میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے آپ سے ہوتے ہیں اس نے کہاں میں چاہتاں میں نے کہاں جامان نے کہاں کہ ہے اس نے کہاں میں سکار سبے کہاں میں نے کہاں وہاں کہاں کہ ہے اس نے کہاں میرا گرد یونسٹی کے قریب ہے جب اتنے سالات ہوئے تو وہاں نے فائل میٹین کا جو فائل تھا وہ در طرف رکھ دیا اور مجھے کہاں اور مجلس سے بھی کہاں کہ دیکھئے تمہارے یہ خیال ہے کہ وردین کا قریب کسی کو ترقی دیتا ہے کبھی بھی وردین کا قریب کسی کو ترقی نہیں دیتا اور پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا آپ کے ملک میں ایک گدہگاری کا مالک گدہگاری کھینچے والے گدے کو اپنا دوست بناتا ہے اپنا باپ بناتا ہے اپنا بھائی بناتا ہے ہم نے کہا میڈم کوئی بھی گدے کو اپنا دوست نہیں بناتا نہ باپ اور بیٹا بناتا ہے انہوں نے کہا تھا اور بین پی اسی طرح قوموں کو اتنا ترقی دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ان کے مفادات کیلئے ان کے گاڑی کھینکتا رہے لیکن ان کو دوست بنانا ان کو ترقی دینا یہ سوچ ہی ذہن سے نکالے آج بھی ان مجھے ان کے حل پارزیان ہیں تو اس خاتون نے کہا کہ تمہارا مسئلہ وہ شاید کی کبھی نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو مادنیات سے نبالا ہے سمندر اور دریاؤں سے نبالا ہے موسموں سے نبالا ہے ایک صریح پاکستان موجود ہے لیکن تمہارا دنیا دی مسئلہ تمہارے کمران ہیں اس لئے کہ عوام پرش پر رہتے ہیں اور تمہارے کمران ارش پر رہتے ہیں دو کمرانوں اور آج کے راہ کے درمیان ارش اور پرش کے فاصلے ہیں ان فاصلوں کو ختم کر لیں یہ فاصلے ایک ہی زمانے میں ختم تھے اور جب اس ملک میں خلافت کا دور در دنیا میں جب محمود و علایات ایک سب میں کرے تھے تو یہ فاصلے نہیں تھے لیکن یہ بغیرہ امریکا اور انڈریس کے غلام ہم نے غلام قیادت چک بیتنار تکتے ہیں